آسیا بی بی جیل سے رہائے کے بعد پاکستان میں ہی موجود بیرون ملک روانگی کی خبریں درست نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان انتہائی حساس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے فواد چوہتی کا جوئی اطاول حق کاسپی کی بطار ایم ڈی پی ٹی وی تکرری غیر قانونی تنخواہوں اور مراد پر اندیس کروڑ سے زائد خرچ رقم پرویز رشید اسحاق دار اور فواد حسن فواد سے بھی لی جائے رویہ اور کردار ناقابل برداشت آئندہ ایسے کسی عہدے پر نہ لگایا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 21 نکاتی ایجنڈے پر غور وزیر مملکت برائے داخلہ کی احتجاز میں ہونے والے نقصانات پر بیفنگ وزیرا کے سرکاری خرچ پر بیرور ملک علاج پر پابندی سیکیولر جاری بنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ 50 منٹ تاخیر سے شروع چھے موطل عراقین شریف نون لیگ کا شہباز شریف کے ریمان میں توصیح پر احتجاز کرنے کا فیصلہ خدا کے بندوں نیب کا روائی کر رہی ہے نیب کے ڈائریکٹر جنرل کا صرف کل ایک ٹی وی چینل دنیا نیوز کے اندر کامران خان صاحب کا پروگرام آپ دیکھ لیں ساری عوام میں ساری عوام کو یہ کہوں گا کہ کامران خان صاحب کا کل ڈائریکٹر جنرل سریم شہزاد ہے نیب کے انہوں نے انٹریو دیا ہے اس کی ڈیٹیل جنہ آپ ٹی وی چینل پہ جا کے ٹی وی کی آپ سن لیں عوام کو کامران خان کا پروگرام دیکھنے کا مشپرہ احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا شاہد خاکان نے اپنی ائرلائن کے لیے پی آئی اے کو چونہ لگایا فیاس الحسن چوہان کی لاہور میں گفتگو لیگی راہنمار رانہ مشہود کے سبر کا پیمانہ لپریس وہ اپنی ویلیو بنانے کی کوشش اسی طرح کے بےہودہ بیانات دے کر کرتے ہیں پاکستان کی عوام بے افکوف نہیں ہیں ان کے متعلق مجھے صرف نبیل گبول صاحب نے کہیں پر فرمایا تھا کہ جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو یہ موصوف گئے عمران خان کو ملنے تو انہوں نے شیرو کتا ان پر چھوڑ دیا تھا چیئرمن سادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس گزراء کی ادھم موجودی پر اپوزیشن کا ایوان سوک آؤ وزیر کابینہ اجلاس میں ہیں شبلی فراس کی وضاحتیں سی ڈی اے آرازی پر فارم ہاؤس بنانے کا کیس آزم سواتی نے تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا تم اس ماری کے لیے آپریشن ہوگا بھارتی فوج کنٹرول لائن پر پھر آؤٹ آف کنٹرول تب سیکٹر میں بلاش پیال پائرنگ شے سپاہی جہیر احمد شہیر پاک پاچ کا دشمن کو مو توڑ جواہا منشا بک کے خلاف زمینوں پر قبضوں سمیت شیاسر مقدمہ جی آئی ٹی نے رپورٹ سپرم کورٹ میں پیش کر دی کیس کی سماد دو ہفتے کے لیے ملتبی پنجاب میں مجرے صحت اچار کی فروف کا گھناؤنا کاروبار لاہور کے کالا خطائی روڈ پر چھاپا ساتھ ہزار کلو خراب اچار برامت پروڈکشن یونٹ سیل گلے سڑے بھل استعمال کیے جانے کا انکشاف فیصل آباد میں سموک کنٹرول مشن کو خطرہ فیکٹویوں کے دھومے سے فضاء علودہ محپے محولیات کو وسائل اور افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا پابندی کے باوجود گھٹے چلنے کا انکشاف ہمارے پاس افرادی قوت بہت تھوڑی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس افرادی قوت سے ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کام کر کے یہ جو علودگی ہے اس کو کام کیا جائے سرجیکل اور میڈیکل آلات کو سو فیصد جرائن سے پاک کرنا ممکن گجرہ والا سوشل سیکیورٹی اسپتال میں جدید ترین مشین نص فائبر پاک کنخا کے فنکاروں کی پریشانی ختم نشتر ہال فشاور میں پہلی آرٹ گیلری بنانے کی منظوری پن پاروں کی نمائش اور فروق ممکن بہت مضبط قدم ہے ایک آرٹ گیلری یہاں بننے جاری ہے جس سے نہ صرف ہمارے سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا جو اور یہاں کے آرٹس خیبر پختون خواہ کے آرٹس کو فروغ ملے گا چاور میں ماشاء اللہ سے جتنی بھی ٹیلنٹڈ فیمل ہے تو ان کی ساری قابلیت نظر آئی گی ڈالر کی پھر انچی اڑا قیمت پہ تین تالیس پیسے کا اضافہ انٹر بینک پہ ایک ساتھ تینتیس روپے سے آج میں ٹریڈنگ امریکی کرنسی دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر ایک سوال پر فرم کا حصے میں چہرہ لال امریکی صحافی پر وائٹ ہاؤس کے دروازے بن پریس کارڈ موطل امریکی اٹورنی جنرل بھی مصطافی میتھیو ویڈکر کو آرزی طور پر اہدہ دی دیا بیرون ملک علاج پر وفاقی کابینہ کی عراقین پر بیرون ملک علاج پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی کابینہ ڈویجن نے پابندی کا سرکلر جاری کر دیا وزراء مشیران اور معاون خصوصی سرکاری خرچ پر اب علاج نہیں کرا سکیں گے وفاقی سیکیٹریز ایڈیشنل سیکیٹریز پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا کابینہ ڈویجن نے پابندی کا سیکیولر بھی جاری کر دیا ہے وفاقی کابینہ کے ارکان پر اب بیرون ملک علاج پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزراء مشیران اور معاون خصوصی آپ سرکاری خرچ پر علاج نہیں کرا سکیں گے وفاقی سیکیٹریز ایڈیشنل سیکیٹریز پر بھی اس پابندی کا اطلاق ہوگا تو اب بیرون ملک جا کر علاج کرنا مہنگا بھی ہوگا مشکل بھی ہوگا کیونکہ سرکاری خرچ پر علاج نہیں کرایا جا سکے گا اس کا سرکیلر جاری کر دیا ہے سرکیلر میں مزید کیا کہا گیا ہے جان لیتے ہماری نمائندے عابد ملک مرسد موجود ہیں جی عابد بتائیے گا جی دیکھئے وفاقی قومت نے وزیراعظم عمران خان کی سادقی اور کفادشاری مہم کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو کابینہ ارکان ہیں ان کے بیرون ملک علاج پر مکمل پابندی آئیت کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں ایک سرکیلر بھی جاری کر دیا گیا جو کابینہ ڈیویجن کے جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس کے اطلاق فوری طور پر ہوگا اور اس کی کوپیاں تمام جو کابینہ ارکان ہے ان کو بھیجوہ دی گئی ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ تدائی طور پر چوبیس اگست کو کابینہ کے جلاس میں کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزراء کے تمام بیرون ملک علاج پر مکمل پابندی آئیت کی جاتی ہے کیونکہ اس سے سرکاری خزانے کو نقصان ہوتا ہے اس کا اطلاق جو ہے تمام وفاقی وزراء وزراء مملکت مشہیران اور معاملین خصوصی پر ہوگا اس کے لئے جو مطلقہ وزارتوں کے انچارج ہیں ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں اور جو وفاقی سیکریٹریز ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا بہت شکریہ عبد ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا افسوسنا خبر شامل کریں گے وادی نیلم سے آپ کو بتائیں کہ تاؤ برٹ میں سکول جیپ کو حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں تین بچے جان بہا جبکہ چھے زخمی ہو گئے ہیں زخمی طالب علموں کو آرمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جیپ بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی جب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا حولناک حادثے سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وادی نیلم تاؤ برٹ میں سکول جیپ کو حادثہ پیش آیا ہے اس حادثے میں تین بچے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ چھے زخمی بتایا جا رہی ہیں زخمیوں کو فوری طور پر طبعی امداد کے لیے آرمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جیپ بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی جس دوران حادثے کا شکار ہو گئی اہم فیصلے کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اتاو الحق قاسمی کی پی ٹی وی کے ایم ڈی چیئرمن اور ڈائریکٹر کے حدوں پر تقرری غیر قانونی تھی تنخواہوں اور مرات کی مت میں ادا کی گئی انیس کروڑ اٹھتر لاکھ روپے سے زائد رقم واپس وصول کی جائے اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے فیصل کمال پاشا اتاو الحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقرری غیر قانونی قرار آئندہ ایسے کسی عہدے پر تائینات نہ کرنے کا حکم تنخواہ و مرات کی مت میں خرچ رقم اتاو الحق قاسمی پرویز رشید اساق دار اور فواز حسن فواز سے وصول کیے جائے سپریم کورڈ نے بارہ جولائی کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس ساکیب نصار کا تحریر کردہ 48 صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عمر اتا بندیال نے پڑھ کر سنایا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اتاو الحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی چیئرمین اور ڈائریکٹر تقرری اور ان کے دور میں کیے گئے فیصلے غیر قانونی ہیں اتاو الحق قاسمی کا رویہ اور کردار ناقابل پرداشت تھا آئندہ انہیں ایسے کسی عہدے پر تائینات نہ کیا جائے اگر ابھی تک ایم ڈی پی ٹی وی کا عہدہ خالی ہے تو حکومت اس پر مستقل بنیادوں پر تقرری کرے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اتاو الحق قاسمی نے 8 کروڑ 82 لاکھ روپے تنخواہ کے علاوہ 15 کروڑ 22 لاکھ روپے دیگر اخراجات قیمت میں خرچ کیے گاڑیوں کی مرمت اور فیول کی مرمت میں 12 لاکھ سے زائد اخراجات آئے ان میں اتاو الحق قاسمی کی ذاتی گاڑی بھی شامل تھی کمرے کے کرائی کی مرمت میں 14 لاکھ 60 ہزار روپے خرچ کیے گئے عدالت نے حکم کیا کہ 1978 لاکھ روپے سے زائد کی نصف رقم اتاو الحق ادا کریں گے باقی رقم کا 20 فیصد اس وقت کے وفاقی وزراء پرویز رشید اور عساق دار جبکہ 10 فیصد وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد سے وصول کیا جائے فیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام بات آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر دیں گے آپ کو ترجمان دفتر خارجانی توہین رسالت کیس میں بری ہونے والی آسیا بی بی کی بیرون ملک روانگی کی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دے دیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں کہ معاملہ بہت حساس ہے میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اسے پر اپورٹ کر رہے ہیں عدیل بڑائج آسیا بی بی پاکستان میں موجود ہیں بیرون ملک روانگی کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ترجمان دفتر خارجانے تمام قیاس آرائیوں کی تردید کر دی آسیا بی بی کی بدھ کو جیل سے رہائی کے بعد ایک غیر ملکی خبر رسان ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بیرون ملک روانہ ہو چکی ہیں تاہم ترجمان دفتر خارجانے کہا ہے کہ آسیا بی بی کی پاکستان سے باہر جانے کی خبریں بے بندھ ادھر پنجاب حکومت کے ترجمان فیاضل حسن چوہان نے آسیا بی بی کے بیرون ملک جانے کی خبروں کی تردید کرتی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت کے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل دار کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں اس سیل میں نام ڈالنے کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی کل رات کو تقریباً بارہ بجے تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبریں چلی ہیں کہ آسیا بی بی ملتان جیل سے رہا ہوگے اسلام آباد آگئی ہے تو میں کم از کم آپ کو ایک رسپانسبل ترجمان پنجاب حکومت ہونے کے ناتے سے یہ کم از کم کلیر کر دوں کہ وہ پاکستان میں ہیں وہ پاکستان سے باہر لیں بی بی سی کے رپورٹنگ جھوٹ ہے اصل میں مہائدے کی جو شک ہے اس کے مطابق ہماری کوئی رسپانسبلیٹی نہیں ہے نہ ریویو پٹیشن کے حوالے سے یہ تمام کی تمام جو رسپانسبلیٹیز اس مہائدے کے مطابق تیہ ہوئی ہیں وہ آپ ان کی جو مدعی پارٹی ہے ان کی ہے نہ تو ٹی ایل پی والوں کی ہے نہ ہماری ہے مدعی پارٹی کر سکتی ہے اور اس میں جو تیہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مدعی پارٹی استعداد کرے گی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے وہ ہمیں منظور ہوگا وزیر اطلاع منجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں نون لی کی کرپشن بے نکاب ہو گئی احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا انہوں نے رانا مشہود کو ککڑ مافیا کا فرنٹ پینڈ اور شاہد خاکان عباسی کو چپ چپیتا مافیا قرار دے دیا جبکہ رانا مشہود نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا اور یوریا کے پیسے بڑھانے پر ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا دونوں راہنماؤں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں شکبہ جواب شکبہ میں حمزہ شہباز صاحب کا جو پولٹری انڈسٹری کے حوالے سے ناجائز کاروبار تھا پچھلے دس سالوں میں رانا مشہود صاحب اس ککڑی مافیا کے فرنٹ منٹ تھے ان کا پولٹری میں کہاں پہ ان کا ہے zero zero point one پرسنٹ کہیں پہ اگر zero zero point one پرسنٹ پھر کہہ رہا ہوں تو اتنے حصے کا جو حصے دار ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے شاید ککان عباسی صاحب کی مثال تو وہ ہے کہ چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کو جنی کیتا نیب میں پلی بارگین کی تیاری کریں یا ڈیالا جیل میں جانے کی تیاری کریں شاید ککان عباسی صاحب ایک طرح سے نیب کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا انہولی الائنس ہو چکے اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے خدا کے بندوں نیب کا روائی کر رہی ہے نیب کے ڈائریکٹر جنرل کہ کامران خان صاحب کا کل ڈائریکٹر جنرل سریم شہزاد ہے نیب کے انہوں نے انٹریو دیا ہے اس کی ڈیٹیل جنا آپ ٹی وی چینلز پہ جا کے اس کے کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے ٹی وی کی آپ سن لیں اکنام نوید جو ہے فرنٹ میں تھا دامادے اللہ کا علی عمران صاحب کا کروڑ روپے کی کرپشن کا اس نے ایکسپٹ کیا پچاس کروڑ پہ دے کے اس نے اپنی رہی کروای ہے جانگیر ترین اور اس کے مافیا نے یوریا کے پیسے بڑھا کر عربوں روپے کمائے اس کا ریفرنس ہم دائر کریں گے کیوں بڑھائے یوریا کے پیسے انصاف اگر کرنا ہے تو پھر وہ انصاف بلا تفریق نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آپ پکڑ پکڑ کر نیب لے کے جاتی رہے اور پی ٹی آئی کے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کے چائے بسکٹ اڑائے جائیں اعتصاب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا بالکل کلیر کٹ سن لیں آج لوگ آپ کو انفارمیشن منسٹر نہیں کہتے آپ کو ڈس انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں ان کے متعلق مجھے صرف نبیل گبول صاحب نے کہیں پر فرمایا تھا کہ جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو یہ موصوف گئے عمران خان کو ملنے تو انہوں نے شیرو کتا ان پر چھوڑ دیا تھا تو یہ پہلے اس کی تو وضاحت کر دیں کہ کیا ان پر کتا چھوڑا گیا تھا یا یہ کتے پر چھوٹے تھے اور اب آپ کو وزیر علیہ السین کے دورے سکھر کی بات کرتے ہیں اس دورے کے دوران شہر کی قسمت بدل گئی شہر چمک اٹھا سڑکوں کی صفائے کے ساتھ دھولائی بھی کر دی گئی یہی نہیں سڑکوں کے کناروں پر چونہ بھی لگا دیا گیا مراد علی شاہ آج سکھر بیراش پر بریفنگ لیں گے اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اہکر علی رزوی اہکر شہر کی قسمت تو چمک چکی ہے اور مراد علی شاہ کب تک پہنچیں گے سکھر جی بالکل اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ شہر کے قسمت چکی ہے مگر یہ کہ یہ ایسی صورتحال اکثر و بیشتر نظر آتی رہی ہے کہ یہاں پر جب بھی کسی بھی وی آئی پی کی آمد ہوتی ہے سکھر میں تو یہاں پر انتظامیاں مطارق ہو جاتی اور سڑکیں اور شہرائیں جو بھی ہیں وہ بالکل صاف کر دی جاتی ہیں کام اس وقت جو صورتحال یہاں پر نظر آلہ سندھ جو ہیں کیونکہ اس وقت گزش تک روز سے جو ہے پاکستان پلس پارٹی کے کوئی چیرمن آفری زرداری کے حمرہ جو ہے اندرون سندھ کے طورے پر ہیں اور یہ کہ گزش تا روز شکایت پر پانی کی تقسیم کے حوالے سے جو وہ آج جو ہے نوٹس لیتے ہوئے وہ یہاں پر سکھر دراج پہنچیں گے اور وہاں پر بریسنگ لیں گے ان کی آمد سے قبل ہی جو کہ خیرپور سے لے کر سکھر تک کا روڈ ہے اور سکھر شہر میں جو جو شہرائے جہاں سے وزیرا لحسن گزریں گے وہاں پر صفائی کی صورتحال اندائی حیران کو نظر آ رہی ہے جہاں پر جو ہے کئی کئی ہفتے مٹی جوہاں رہتی تھی جہاں پر کوئی صفائی نہیں ہوتی تھی وہاں پر آج پانی کا چھڑکاؤں کیا جا رہا ہے ان سے شہرائوں کو صاف کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر آج تو وہ چونہ بھی ڈالا جا رہا ہے تاکہ جو ہے یہ ہمارے وزیرا لحسن جو جہاں پر جیسے پہنچیں گے تو ان کو یہ چونے سے جو ہے سجی ہوئی سڑکیں اور شہرائیں صاف نظر آئے جبکہ جو ڈیولیمنٹ کام ہے جس سے اشارہ سے وہ گزریں گے ملٹری روڈ یعنی اس سے پہلے عوام کو چونہ لگایا جاتا تھا آج سڑکوں کو چونہ لگایا جا رہا ہے بہت شکریہ اہفریز پہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا